اب یہ کیا ہوا کہ حارور علیہ السلام اکیلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اشرک ہو فی امری اشرک ہو فی امری اے میرے اللہ اس کو میرا شریک بنا دے اچھا یہاں سے اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہے شرک کا مطلب کیا ہے اشرک ہو فی امری شرک کا مطلب یہ ہے ایک کام کے دو کرنے والے شرک کا کیا مطلب ہے ایک کام کے دو کرنے والے اس کو کہتے ہیں شرک ہے نا ایک پنکھا لگا رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا مل جائے تو ایک پنکھے کو دو لگانے والے ایک دوسرے کے شریک ہیں یہ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اشرک ہو فی امری اللہ اس کو میرا شریک بنا دے میرے کام میں تو فیرون کے پاس جانا تھا دونوں ساتھ گئے دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہی شرکتوں سے پاک ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے ایتونی بکتاب من قبلی حیزہ او اصارت من علم ان کنتم صادقین سورہ احقاف سورہ چھالیس کی آیت نمبر چار میں فرمایا کہ تم جو یہ اللہ کے علاوہ شریک لوگوں کو بناتے ہو بتاؤ انہوں نے میرے ساتھ زمین اور آسوان میں کیا چیز بنائی ان کی شرکت کس کام میں تھی ایتونی بکتاب من قبلی حیزہ اس قرآن سے پہلے کی کتاب دکھاؤ او اصارت من العلم ان یا پھر کسی حدیث سے کوئی حوالہ لاؤ اثر کہتے ہیں حدیث کو کس کو کہتے ہیں حدیث کو سورہ احقاف کی آیت نمبر چار میں اصارت من العلم جو ہے یہاں سے مراد نبی پاک کی حدیث ہے تم کتاب اس کتاب سے پہلے کی کتابیں لاؤ یا نبی کی حدیث لاؤ کہ کیا ہم نے یہ بات کہیں کہیں یہ کہ ہمارے ساتھ زمین اور آسمان کی پیدائش میں تمہارے پیر اور بزرگ بھی ہیں فرمایا ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالی ان شرکتوں سے پاک ہے